اسلام علیکم میں ہوں محمد الطافق ایک نئے ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں جاپ ڈیسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس میں سب سے پہلے بات ہوگی کہ تیسرے ٹی ٹوانٹی میچ کے لیے پاکستان کی پلینگ لیون کے اندر تین بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں جناب بہت بڑی تبدیلیاں ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ دو ٹی ٹوانٹی لگتار ہارنے کے بعد پاکستان کی پلینگ لیون کے اندر تین بڑی کون سی تبدیلیاں ہونے والی ہیں اس کے بارے میں آپ کو پوری تفصیل بتائیں گے کہ کون سا کھلاڑی آؤٹ ہو رہا ہے کون سا کھلاڑی ان ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ کچھ بات کریں گے بابا رازم کی حوالے سے کہ بابا رازم نے ٹی ٹوانٹی کیرکٹ کے اندر ایک نیا سنگے میل عبور کر لیا ہے ویراد کولی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے بابا رازم نے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا بابا رازم شہنشاہ افریڈی سے ناراض ہیں اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نئے اور پہلی دفعی مارے چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم نیوزی لینڈ کے ساتھ جو ہے ٹی ٹوانٹی سیریز کھیل رہی ہے اور پان ٹی ٹوانٹی میچوں کی یہ سیریز ہے پہلے دو لگتار میچ پاکستان کی ٹیم ہار چکی ہے اور اب پاکستان کی ٹیم کی اوپر پریشر ہے کہ اگر اس سیریز کو بچانا ہے تو تیسرا ٹی ٹوانٹی میچ جیتنا ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس جو سب سے بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ تیسرا ٹی ٹوانٹی میچ کے اندر پاکستان کی پلہنگ لیمان میں تین بڑی تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں سب سے پہلے اگر تبدیلی کی بات کی جائے تو اسامہ میر کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا کہ اسامہ میر سے کچھ نہیں ہو رہا ان کی بولنگ جو ہے وہ انتہائی میوس کون ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جب بیٹنگ کرنے کے لیے آتے ہیں تو بالکل ڈرے ڈرے سے محسوس ہوتے ہیں اور ان سے بیٹنگ بھی نہیں ہوتی تو اسامہ میر کو تبدیل کیا جائے گا اور اسامہ میر کی جگہ محمد نواز کو شامل کیا جانے کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ محمد نواز کو موقع مل سکتا ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ محمد نواز جو ہے وہ لیفٹ آم سپین بولر بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ اچھی بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں اور بیٹنگ سے بھی پاکستانی ٹیم کو کافی فیدہ پہنچا سکتے ہیں تو سب سے بڑی جو پہلی تبدیلی ہے وہ اسامہ میر کی تبدیلی ہوگی اس کے بعد جو دوسری تبدیلی ہے وہ آمیر جمال کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ آمیر جمال جو ہے چونکہ ایس ٹی ٹوانٹی سیریز کے اندر آمیر جمال ابھی تک جو ہے اس طرح کا امپیکٹ جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکے جس طرح کا انہوں نے اسٹیلیہ کے خلاف ٹیس سیریز کے اندر چھوڑا تھا تو آمیر جمال کو بھی ڈروپ کرنے کے والے سے ایک کنفرم خبر آ رہی ہے کہ آمیر جمال کو ڈروپ کیا جا سکتا ہے ویسے بھی آمیر جمال کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ڈومیسٹک ٹی ٹوانٹی ٹورنمیٹس کے اندر بھی آمیر جمال کی جو ایوریج ہے وہ بھی اتنی اچھی نہیں آئے اور وہ کوئی اتنا کمال بھی نہیں کر پائے تو آمیر جمال کی جگہ زمان خان کو شامل کیا جا رہا ہے جناب کیونکہ اسامہ مہر کی جب آپ محمد نواز کو شامل کریں گے تو آپ کی بیٹنگ جو ہے وہ اتنی کمزور نہیں ہوگی اور آمیر جمال کے جانے سے اور زمان خان کے آنے سے پاکستان کی جو بولنگ آئے وہ پہلے سے تھوڑی سی سٹرونگ ہو جائے گی کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ زمان خان جو ہیں وہ ڈیتھ کے عور کافی اچھے کرتے ہیں تقریباً ہارس روز سے بھی زمان خان جو ہیں وہ ڈیتھ کے عور جو ہیں وہ اچھے کرتے ہیں تو زمان خان کو آمیر جمال کی جگہ پاکستان کے سکوارڈ کے اندر پلینگ ایلیون کے اندر شامل کیا جائے گا اس کے بعد جو تیسری تبدیلی ہے وہ ابھی کنفارور نہیں ہے اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سو فیصد یہ تبدیلی ہوگی کیونکہ اس کے اوپر جو ہے ابھی تک جو ہے متضاد اطلاعات ہمارے پاس آ رہی ہیں آزم خان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ آزم خان کو ڈراؤپ کر کے سہب زیادہ فرہان کو کھلایا جا سکتا ہے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ آزم خان کے اوپر ابھی تک جو ہے ٹرسٹ شو کیا جائے گا آزم خان کو موقع دیا جائے گا کیونکہ آزم خان کو پورے کے پورے پانٹ ٹی ٹوانٹی میچز جو ہے یہ کھلانے کی پلانگ پہلے دن سے ہو چکی ہے اور آزم خان کو ابھی اور موقع دیا جائے گا علمتہ یہ ضرور ہے کہ آئین موقع کی اوپر آ کر آزم خان کو بھی تیسرے ٹی ٹوانٹی میچز سے ڈراؤپ کیا جا سکتا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آزم خان کو ڈراؤپ کیا جائے گا آزم خان کو ابھی جو ہے کنٹینیو رکھا جائے گا یہ تین بڑی تبدیلی ہیں دو تبدیلی ہیں جو ہے وہ تو کنفرم ہیں اسامہ میر کی جگہ محمد نواز اور آمیر جمال کی جگہ زمان خان کو پاکستان کے ٹی ٹوانٹی پلینگ لیون کے اندر شامل کیا جائے گا یاد رہے کہ اگر پاکستان کی ٹیم یہ تیسرے ٹی ٹوانٹی میچ ہارتی ہے تو پھر پاکستان یہ سریز بھی گواں بیٹھے گا اور پاکستان پھر اس سریز کے اندر واپسی نہیں کر پائے گا اور پاکستان کی پوری کوشش ہوگی کہ تیسرے ٹی ٹوانٹی میچ میں پاکستان کی ٹیم مانس بیک کرے نیزی لینڈ کو جو ہے تیسرے ٹی ٹوانٹی میچ ہارائے اور اس سریز کے اندر واپسی کرے پہلے دو ٹی ٹوانٹی میچوں کی اگر بات کی جائے تو پہلے میچ کے اندر دو سو چھبیس کا ٹرگٹ ملا تھا پاکستان کی بولنگ کا فیلئر تھا اس کے بعد پاکستان کی بیٹنگ کا فیلئر تھا دوسرے ٹی ٹوانٹی میچ کی بات کی جائے تو ایک سو پچانویں رنز کا ٹرگٹ تھا پاکستان کی بولنگ ایک دفعہ پھر فیل ہوئی لیکن اس کے بعد پاکستان کی بیٹنگ کا بھی فیلئر ہے کہ آپ کے اوپنن بیٹسمن بڑے سستے میں چلے گئے پہلے اور میں آپ کے سیم ایوب آؤٹ ہو گئے دوسرے اور میں آپ کے محمد رزوان آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد فخر زمان اور بابا رادم نے اننگز کو سمالا بلکہ فخر زمان اور بابا رادم جیتنے والی پوزیشن میں آ چکے تھے پاکستان کی ٹیم آن سے دوسرا ٹی ٹوانٹی میچ جیت سکتی تھی لیکن فخر زمان کے آؤٹ ہونے کے بعد تخار احمد اور آزم خان جو ہے وہ بالکل ناکام ثابت ہوئے اور ان دونوں کی وجہ سے پاکستان کی ٹیم دوسرا ٹی ٹوانٹی میچ اپنے ہاتھوں سے گواہ بیٹھی اور اب پاکستان کے پاس آخری موقع ہے اس سیریز کے اندر واپسی کرنے کے لیے تو کل ملا کر بات کی جائے تو تیسری ٹی ٹوانٹی کے لیے پاکستان کی پلینگ الیون کے اندر دو تبدیلیاں تو کنفرم ہیں تیسری تبدیلی جو ہے وہ ابھی کنفرم نہیں ہے آزم خان کو میرے خیال میں موقع دیا جائے گا اور یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلو کہ یہ تیسرا ٹی ٹوانٹی میچ پاکستانی بخت کے مطابق صبح پانچ بجے سٹارٹ ہوگا گیارہ دس کے اوپر سٹارٹ نہیں ہوگا بلکہ صبح پانچ بجے یہ میچ جو ہے آپ لائیو ٹی وی کے اوپر دیکھ سکیں گے یہ تو بات ہوگی جناب تیسری ٹی ٹوانٹی میچ کی پلینگ الیون کے حوالے سے کہ پاکستان کی پلینگ الیون میں کتنی تبدیلیاں ہونے والی ہیں اب بات کا لیتے ہیں بابا رازم کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سٹوری بہت پہلے سے شروع ہوئی عشق اپ دودہ تیس سے یہ سٹوری شروع ہوئی اور بابا رازم کو کپتانی سے ہٹانے کے بارے میں کہا جانے لگا پھر اوڈی آئی وارڈ کپ دودہ تیس کے اندر بابا رازم کی بیٹنگ بلکل ناکم ثابت ہوئی اور اس کے بعد جو ہے پریشرائز کر کے بابا رازم کو کپتانی سے ہٹایا گیا اور شہنشاہ فریدی کو پاکستان کی ٹی ٹوانٹی ٹیم کا کپتان بنایا گیا اور شان مسود کو پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کا کپتان بنایا گیا اب جو ہے شہنشاہ فریدی کپتانی کاریا لیکن دوسری طرف بابا رادم کا بلہ بول رہا ہے بابا رادم لگتار اپنے ناکدین کو اپنے بلے کے ساتھ جواب دے رہے ہیں پہلے ٹی ٹوانٹی میچ کے ادھر ایک شاندار ففٹی بنائی ایک سو سٹرائک ریٹ سے دوسری ٹی ٹوانٹی میچ کے ادھر اس سے بھی شاندار نسٹ سینچری بنائی ایک سو ترپن کے سٹرائک ریٹ سے اور اب بابا رادم نے ایک منفرد ریکارڈ اپنے نام کار لیا ہے ویرات کولی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے کنگ کولی کو بابا رادم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے سو میچوں میں سب سے زیادہ ففٹی ہیں لگانے والے بابا رادم دنیا کے پہلے بیرسمن بن چکے ہیں اور ویرات کولی جو ہیں وہ دوسرے نمبر کے اوپر آ چکے ہیں یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بابا رادم کو جتنے لوگ جو ہیں وہ نیچے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بابا رادم کو کسی طرح سے ٹی ٹوانٹی سے بھی نکالا جائے بابا رادم کو اوڈی آئی سے بھی نکالا جائے جتنی زیادہ کوششیں ہو رہی ہیں بابا رادم کو نکالنے کے لیے بابا رادم جو ہیں اتنی زیادہ اچھی پرفارمس دے رہے ہیں اور لگتار اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں ہم پہلے دن سے بابا رادم کو بیک کر رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ بابا رادم پاکستان کے سب سے نمبر ون بیٹسمن ہے اور ان دو ٹی ٹوئنٹی بیچوں کے اندر بابا رادم نے بڑی شاندار بیٹنگ کی ہے خاص طور پر اگر آپ دوسرے ٹی ٹوئنٹی بیچ کی بات کریں تو بابا رادم نے آتے ہی جو ہے اچھے سٹائک ریڈ کے ساتھ بیٹنگ کی آتے ہی باؤنٹریز لگائی اور پاکستان کے اوپر جو پریشر چڑھا ہوا تھا اس کو ریلیز کیا فخر زمان نے بھی بڑی زبدست بیٹنگ کی لیکن اس کے بعد آپ کے آزم خان اور افتخار احمد نے انتہائی نکمی قسم کی بیٹنگ کر کے پاکستان کے اس ہار میں اہم کردار ادا کیا ہے تو بابا رادم جو ہیں وہ لگتار ریکارڈ کے اوپر ریکارڈ بنا رہے ہیں رنزوں کے امبار لگا رہے ہیں ویرات کولی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اب بابا رادم کی نظریں اگلے تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کے اندر ہیں اگر بابا رادم اسی طرح سے بیٹنگ کرتے رہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بابا رادم ایک بار پھر ٹی ٹوئنٹی میں دنیا کے نمبر بان بیٹسمن بڑھ جائیں گے اور بابا رادم کو نیچے لگانے والوں کے جو خواب ہیں وہ چکنا چور ہو جائیں گے اور بابا رادم اپنی پرفارمنس سے جو ہے کڑا جواب دیں گے یہ تو بات ہوگی جناب بابا رادم کے حوالے سے اور ایک اور خبر بھی آ رہی ہے کہ بابا رادم کیا شہینشاہ افریدی سے نراز ہیں تو بھئی صاف سی بات ہے کہ بابا رادم کو جس طرح سے کپتانی سے ہٹایا گیا ہے تو بابا رادم شہینشاہ افریدی کے اوپر خوش تو نہیں ہوں گے نراز ہونا تو ایک ظاہری سی بات ہے کہ آپ کو ایک بندے نے جو ہے کپتانی سے ہٹانے میں اہم کردار ادا کیا ہے تو آپ اس کے اوپر خوش تو نہیں ہو سکتے لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بابا راظم اور شہنشاہ افریدی کے درمیان تھوڑی سی تنہ تنی بنی ہوئی ہے فنڈنگ کے اندر آپ دیکھیں اس کے علاوہ بھی بابا راظم کوئی شہنشاہ افریدی کے قریب نہیں جا رہے ان سے کوئی جو ہے بادشیر نہیں کر رہے ان کو کچھ بتا نہیں رہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بابا راظم نے جم سے کپتانی چھوڑی ہے تو بابا راظم بالکل خاموش ہے انہوں نے نہ تو کوئی بیان دیا ہے نہ انہوں نے کوئی ایکسٹر چیز کیا ہے تو بابا راظم کی یہی خوبی ہے کہ انہوں نے اپنی پرفارمس کے اوپر دیہان دیا ہے اور اب یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ بابا راظم کے اوپر کپتانی کا کتنا زیادہ پریشر تھا اور جیسے ہی وہ پریشر ریلیز ہوا ہے تو بابا راظم جو ہے ان کا بلہ چلنا شروع ہو گیا ہے تو شہنشاہ افریدی اور بابا راظم کے درمیان کوئی لڑائی ہے یہ تو ہم نہیں کہیں گے نہ ہی بظیر ایسا لگ رہا ہے ہاں لبتہ یہ ضرور محسوس ہو رہا ہے کہ بابا راظم جو ہیں وہ چپ چپ ہیں بجے بجے سے ہیں اور شہنشاہ افریدی کے قریب اتنا نہیں جا رہے اور نہ ہی شہنشاہ افریدی سے کوئی ان کی اتنی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنڈا فیلڈ بات چیت ہوتی ہے تو یہ تو بات ہوگی جناب بابا راظم کی پرفارمس کی حوالے سے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ تیسرے ٹی ٹوانٹی میچ کے ادھر پاکستان کی ٹیم کس طرح کا کمال کرتی ہے کیا ایک دفعہ پھر پاکستان کی بولنگ پٹ جائے گی کیا ایک دفعہ پھر پاکستان دو سو پلس کا ٹارگٹ جو ہے وہ بنوا کے پھر پیچھے سے فلاپ ہو جائے گا یا پھر تیسرے ٹی ٹوانٹی میچ کے ادھر پاکستان کی ٹیم باؤنس بیک کرے گی یہ تو تیسرے ٹی ٹوانٹی میچ میں ہی پتا چلے گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہوں اور آپ ہمارے چینل کو لائک کرتے ہوں تو ہم لائف سٹیم کرتے ہیں آپ نے اس میں بھی جڑنا ہے ٹھیک میچ سے پہلے اور میچ کے بعد ہم لائف سٹیم کرتے ہیں آپ کے ساتھ لائف جڑتے ہیں جس میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے